بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا اتنی وسیع کائنات میں ہم اکیلے ہیں خواتینوں حضرات اسی سوال کے جواب کی تلاش میں انسان کائنات کو سمجھنے میں روزے اول سے مصروف عمل ہے 1963 میں اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی نے بیک ائر نامی ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ بنائی اس ٹیلیسکوپ کا مقصد کائنات کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا وقت گزرتا گیا اور 15 اگست 1977 کی رات کو کسی اندیکھی مخلوق کی جانب سے زمین کی طرف 72 سیکنڈ کا ایک عجیب و غریب پیغام موصول ہوا ناظرین اس پیغام کی انتہائی دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ زمین سے پانچ ہزار نوری سال دور سیجیٹیریس نامی ستاروں کے جرمت سے آیا تھا یہ سگنل غیر متوقع اور زیادہ فریکوینسی کا حامل تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سگنل کسی انجان مخلوق کی جانب سے زمین کو بھیجا گیا ہے پروفیسر جیری جو کہ اس ٹیلیسکوپ کے سپروائزر تھے اور اس میں موصول ہونے والے پیغامات کو ڈیکوڈ کرتے تھے ان کے مطابق کچھ دنوں بعد جب ٹیلیسکوپ کا ڈیٹا کھنگالا گیا تب ان پر ایک سگنل موصول ہونے کا انکشاف ہوا اسے پیغام کا انیلسز کرتے وقت پروفیسر جیری نے صفحے پر موجود ڈیٹا کو ہائلائٹ کیا اور حیرانی کے عالم میں واو لکھ دیا چنانچہ یہ سگنل واو سگنل کے نام سے مشہور ہوا جو کہ چالیس سال گزرنے کے باوجود ایک معمہ بنا ہوا ہے خواتینوں حضرات اس سگنل کی مبینہ ریکارڈنگز آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں یہ سگنل بہتر سیکنڈ تک موصول ہوتا رہا کیونکہ یہ زمین بہتر سیکنڈ بعد اپنا زاویہ کچھ ڈگری تبدیل کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سگنل بہتر سیکنڈ کے بعد بھی آتا رہا مگر چونکہ زمین کا رخ بدل چکا تھا جس کی وجہ سے یہ ٹیلیسکوپ اس پیغام کو مزید ریکارڈ نہ کر سکی یہ واحد سگنل ہے جو انسانی تاریخ میں کسی دوسرے ستارے سے موصول ہوا ہے تنقید کرنے والے اس سگنل سے متعلق مختلف رائے دیتے ہیں کچھ کے مطابق ہیڈروجن فیوجن کے دوران ایسی فریکوینسی کی لہریں اٹھ جاتی ہیں لیکن اس کے جواب میں سائنس دان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہیڈروجن سے اٹھنے والی ریڈیای لہروں کی فریکوینسی این اس فریکوینسی کے برابر نہیں ہوتی کچھ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ سگنل دراصل ہماری ہی سیٹلائٹ کا سگنل ہے جبکہ سائنس دان دعویٰ کرتے ہیں کہ سگنل موصول ہوتے وقت سیٹلائٹ اس علاقے کے اوپر موجود ہی نہیں تھی چونکہ یہ ایک انوکھا واقعہ تھا سو دو ہزار بارہ میں اس سگنل کے جواب میں سائنس دانوں نے سیجیٹیریز کی جانب انسانوں کے پیغامات پر مبنی ایک جوابی سگنل بھیجا لیکن چونکہ ہمارا ان ستاروں کے جرمت سے پانچ ہزار نوری سال کا فاصلہ ہے تو یہ سگنل انہیں پانچ ہزار سال بعد موصول ہوگا جس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو سگنل ہمیں موصول ہوا وہ دراصل اس انجان مطلوب نے ہمیں پانچ ہزار سال پہلے بھیجا تھا خواتین حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گرد و نوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ انجان محل